سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پاورفل وزائف افیشل محترم سامعین وراظرین عورت کے فارغ ہونے کی نشانیاں جب عورت کے ساتھ ہم بستری کی جاتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ عورت فارغ ہونے والی ہے یا اس کا فارغ ہونے کا اب وقت ہے تو ہم بستری کے بعد چند نشانیاں ایسی ہیں کہ جب اگر عورت میں دیکھیں تو ہم بستری چھوڑ دینی چاہیے زیادہ دیر ہم بستری کرنے سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جب جیسے ہی عورت فارغ ہو جائے فورا ہی مرد کو چاہیے وہ پیچھے ہٹ جائے ورنہ عورت کے لئے نقصان دے ہے نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہے کہ عورت کی جو شرمگاہ ہے اس میں نقصان ہونے کا خطر ہے شریعت بھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جو کہ جائز نہیں ہے بلکہ ایسا سلوک کرنا چاہیے جو آپ کے لئے اور آپ کی بیوی کے لئے اتمنان کا سبب ہو اگر اتمنان نہیں ہے زیادتی ہو جائے تو شریعت اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی اس کی اجازت نہیں دیتی تو جب دیکھیں کہ عورت آپ کو اپنے پاس کھینچ رہی ہے یا آپ سے زیادہ لپٹ رہی ہے تو اس وقت سمجھیں کہ عورت فارغ ہونے والی ہے تو اس وقت کرنا ہی ہے یک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پہلے فارغ ہو گئے ہیں اور آپ کی بیوی فارغ نہیں ہوئی تو شریعی حکم اور شریع طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا عزق خاص ابھی باہر نہ نکالیں بلکہ آپ اسی حالت میں رہیں ہاں جب عورت فارغ ہو جائے جب آپ کو تسلی ہو جائے اور آپ کی بیوی کے تسلی ہو جائے تو پھر بیوی سے الگ ہوں بیوی سے جدا ہوں اس طریقے سے عورت کو بھی فائدہ ہوتے ہیں اور مرد کو بھی فائدہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں اور بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ صورت بیوی کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی اگر مرد بیوی کے ساتھ تو بیوی بھی فارغ ہو جائے تو اس وقت اگر الگ ہو تو اس سے عورت بھی خوش ہو جاتی ہے اور مرد بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں ہم بستری سے پہلے عورت کے ساتھ گدگدی کی جائے عورت کو گرم کیا جائے تاکہ جب عورت گرم ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کرے اگر پہلے ہم بستری کریں گے تو آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے لیکن آپ کے بیوی ابھی مطمئن نہیں ہوگی ایسی بہترین ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وظائف اور نسخے اور اچھے تھی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ